اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں اس عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر ماہ سفر کی آخری بد لاسٹ وینسٹری آف ماہ سفر کرنا ہے روایت میں ہے کہ جو شخص بھی ماہ سفر کے آخری بد والے دن اس عمل کو کرے گا خداوند مطال اس شخص کو بے انتہا غنی و مالدار کر دے گا اپنے نیک اور مقرب ترین بندوں میں اسے شامل کر دے گا اس کے گناہوں کو بکش دے گا اس کی حاجات کو بہت تیزی سے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا اس کی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ فوراں کے فوراں کر دے گا بے انتہا مجارب ترین یہ عمل مومنین نے لازمان ماہ سفر کی آخری بد والے دن اس عمل خاص کو کرنا ہے اپنی کسی بھی نممکن ترین حاجات کے لیے اولاد کے لیے بیٹیوں کی شادی کے لیے رسکو روزی میں برکت کے لیے گھر کے لیے کیسی بھی کوئی بھی حاجو تو آپ اس عمل کو کریں آپ کے نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے آپ کو عروج فتحیابی اور کامیابی انعیت کر دی جائے گی مومنین نے اس عمل کو لازمان کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مومنین اس عمل کو نہ کریں اور پھر پورے سال انہیں پچھتانا پڑے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ ماہ سفر کی آخری بد والے دن آپ نے سورہ علم نشرا سورہ علم نشرا سورہ وطین سورہ نصر سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ الہمد یاد رکھے گا سورہ علم نشرا سورہ تین سورہ نصر سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ الہمد ان سب کو سات سات مرتبہ سیون سیون ٹائم سے پڑھنا ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو سات ماہ سفر کی آخری بد والے دن آپ اس عمل کو پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سات سات مرتبہ آپ نے ان تمام سورتوں کو پڑھنا ہے سورہ علم نشرا سورہ تین سورہ نصر قلو اللہ ہوا عہد سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اللہ حمد خدا ونبر وطال اس جلالی اور بابرکت ترین عمل کے سکے میں مومنین کی حاجات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا ان کی بلاو مسئبت اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا امید کرتے ہیں کہ مومنین کی اکثریت ماہ سفر کے آخری بد والے دن اس عمل خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فراجہم اجمعین